نمسکا دوستو سواجت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے ایڈوٹو چینل پوسٹر سٹڈی میں دوستو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کی جو تیاری ہے وہ بہت اچھے سے چل دی ہوگی کیونکہ ہم نے اس سے پہلے ساتھ لیکچر کی ہے اگر آپ میں سے کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو دوستو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے وہاں سے دوستو آپ پچھلی کلاسز کو دیکھ سکتے ہو اور دوستو آپ کو بتا دوں کچھ ایک دن جو ہماری کلاسز نہیں چلی ڈیو ٹو بیڈ نیٹ ورک یہاں پہ زیادہ اچھا نیٹ ورک نہیں تھا اس کے قرارے دوستو ہم پچھلی کلاسز جو ہماری چلتی تھی ریگلور وہ سب دوستو نہیں چل سکی اب جو ہماری جو کلاسز ہے وہ دوستو ریگلور چلتی رہے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارا پی ایسے کا جو اگزام دیسمبر میں ہے وہ بہتی نکٹ ہے تو ہمیں بہت جلدی سلیبس ختم کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں کوشن بھی کرنے ہوگے تب ہی دوستو آپ ایکزام کے لئے اچھے سے پریپیر ہوں گے آئی ہو دوستو آپ کو ہمارا پڑھائیوہ بہت اچھے سمجھ آ رہا ہوگا اگر کچھ ایک اگر آپ کی ڈاؤٹ رہتے ہیں تو دوستو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے وہاں سے دوستو آپ ہماری ورچسیپ گروپ فیس بک پیج اور ٹیلیگرام سے جوڑ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو ڈائریکٹ لی آپ کو وہاں انسر مل جائیں گے جو بھی آپ کے ڈاؤٹ ہوں گے اور دوستو اگر آپ ہمارے ورچسیپ گروپ پہ جوئن ہوتے ہیں تو جب بھی نوٹیفکیشن ملتا ہے سب سے پہلے دوستو ورچسیپ گروپ میں ملتا ہے اس لیے میں تو آپ سبھی سے یہی کہوں گا کہ آپ فسٹلی ہمارے ورچسیپ گروپ پہ جوئن ہوئے تب ہی آپ کو ہمارے جو نوٹیفکیشن ہے بہت جلدی ملے گے اور کچھ سے ایک جو کوشن ہوتے ہیں وہ بھی دوستو وہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں نے ہبھی تک ہمارے چینل پوسٹر سٹڈی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو پوسٹر سٹڈی کو سبسکرائب کریے گا اور پوسٹر سٹڈی کے آپ صدر سے بنیے گا جیسے دوستو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ ایسی جتنی بھی ہماری اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس کے سبھی نوٹیفکیشن آپ کو ملے گے سب سے پہلے تاہی ہو دوستو آپ ایسا ضرور کریں گے تو چلتے ہیں دوستو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ہم نے دو کلوز کی تھے 55 and 56 اس میں دوستو ہم نے پوسٹ باکس اور پوسٹ بیک کے بارے میں بتایا تھا آپ کو بتایا تھا ہم نے کی وہ چیپٹر بہت زیادہ ایمپورڈنٹ ہے وہاں سے کوششن آتے ہیں اگر وہ چیپٹر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دوستو اس کو بھی دیکھے گا کیونکہ دوستو وہاں سے کوششن ضرور اگزام میں دکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آج اس سے آگے چلیں گے ہم 57 آج کا ہمارا کلوز ہے بینڈو ڈیلیبری تو آپ کو پتا ہونے چیئے بینڈو ڈیلیبری کیا ہوتی ہے تو 57 میں یہ all articles can be collected from پیو بینڈو تو جتنے بھی article آپ post office بینڈو سے collect کرے گے اس کو بینڈو لیبری کہتے ہیں ٹھیک ہے article must be loose return application to پیو تو دوستو اگر آپ بہت دوسرے رہتے ہیں یا پھر آپ وہاں پہ postman نہیں آ سکتا ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ postman یہاں نہیں آئے بلکہ ہم خود ہی post office بینڈو سے اپنے article کو collect کریں گے تو آپ کو دوستو return میں application لکھنی ہوگی پیو کو تو آپ کی جو article ہے وہ delivery کے لئے postman نہیں لائے گا اور آپ جب خود آئیں گے post office تب ہی آپ کو وہ article ملیں گے بینڈو ڈیلیبری سے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ دوستو بینڈو ڈیلیبری کو آپ اچھے سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد چلتے ہم next clause کی اور اب بھر دوستو 58 article اس میں بتایا گیا ہے delivery of article to messenger دودھوں کو لیکھوں کی delivery جو اندی والے ہیں وہ بھی دیکھیں تو messenger ہوتا ہے دوستو اگر آپ اپنے article کو receive نہیں کر سک رہے ہیں تو اپنے آپ جو آپ کے servant ہے اگر اسے بھیجیں گے تو اس کو کہتے ہیں messenger جانتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کے پارے میں بھی kept with address سی messenger تو ایک account کھولا جائے گا جس میں لکھا جائے گا کہ آپ نے messenger کو جو بھی article دیے جیسے بی پی دی سپیڈ پوست دی وہ سب دوستو اس میں آپ maintain کرے گے تاکہ کل کے لیے کچھ سبھی ہو تو آپ کے پاس پوری count رہے گا چکے آگے ہے register article insured article اب یہاں پہ بتایا گیا ہے جیسے یہ register article insured article ہوتا ہے پیسے کا معاملہ ہے یہ سب تو کیا یہ دیے چاہے گے تو یہ ہم آگے دیکھیں گے پی ٹو مسینجر کلوز نمبر 60 میں وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اب بتایا گیا ہے بی پی آرٹیکل تو بی پی کو ہم نے پہلے پڑ چکے ہم یہ کلوز نمبر 46 میں تو اگر آپ نہیں دیکھا ہے تو وہ بھی دیکھ لیجی اس کے بات دیکھتے ہیں اگلا کلوز اب ہے دوستو 59 کلوز payments of the money order to messenger تو اس کو جو authorized ہے postmaster کرے گا authorized the postmaster and return to the money orders to the messenger تو اس کو authorized ہے postmaster کے دوارہ کیا جائے گا postmaster will accept the signature signature to the money order تو postmaster money order کے اوپر signature بھی accept کرے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے monitor پہ یہی آ جکھنا کی جو money order messenger کو جو paid کیا جائے گا اس کو authorized postmaster کے دوارہ کیا جائے گا ٹھیک ہے next clause دیکھتے ہیں اس کے بعد اب ہے دوستو clause number 60 یہ بہت زیادہ important ہے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں believe of register article to messenger جو register article ہے وہ messenger کو paid کے جائے گے کچھ ایک نیم ہوتے وہ ہم دیکھے گے اور اس کو دوستو to care party بھی بھولتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اب اس کے بارے میں if address authorized postmaster in return اگر address authorized کرتا ہے postmaster کو written میں کی جو میرے article ہے وہ messenger کو دیے جائیں گے not bp bp آپ کو پتا ہے اس میں پیسے کا لین دین ہوتا ہے یہ according to clause number 43 کی انسان سالے گا یہ سب ہم نے دیکھ لیا ہے آگے بتا گیا ہے if address don't authorized messenger to sign اگر address messenger کو signature کے لیے authorized نہیں کرتا ہے جو signature receipt and acknowledgement میں ہوتے ہے اس کے لیے اگر address author ize نہیں کرتا ہے messenger کو تو کیا ہوگا in case of جو receipt اور acknowledgement ہوتے ہے وہ address کو send کی جائیں گے after sign of address article will be sent to messenger جب اس کے گھر بیجے جائیں گے messenger کے پاس receipt اور acknowledgement گھر بیجے جائیں گے اور address اس میں signature کرے گا اور اس کو واپس لائے گا پھر اس کو article دی جائیں گا اور یہ دوستو agreement ہوتا ہے تین سال تک یہ دوستو بہت important ہے یہ clause تھا یہ hope اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے بعد چلتے ہم اگلے clause کے اگر دوستو 61 clause delivery of register article mo to student تو اگر کوئی آپ student ہے وہ کہیں hostel میں رہتا ہے یا نو د کو کیسے ریسیب کیا جائے گا وہ سب دوستو ہم اس clause میں دیکھیں گے can be delivered to head of institution other authorized person تو دوستو deliver کیا جائے گا جو head of institution ہے جیسے اگر آپ کا بچہ ہے hostel میں رہتا ہے تو head ہے principle ہے اس کو دوستو اس کو deliver کیا جائے یا پھر other authorized person کو deliver کیا جائے گا approval تو approval کی بات کرے تو head of the circle کے دوارہ approve کیا جائے گا آپ دوستو آگے بتائے گا ہے for insured article MO تو اگر اس بچے کے لئے insured article یا money order پھے چا گیا ہے پھر کیا ہوگا پھر دوستو identity want signature کرو جائیں گے اور اس کو جو approval ہے وہ HOC کے دوارہ کیا جائے گا head of the circle کے دوارہ اس کو approve کیا جائے گا تو آئی خوب دوستو اس کو بھی آپ اچھے سمجھ گئے ہوں گے اس کے پاس دیکھتے ہم حویلا clause اب ہے دوستو 62 clause اس میں بتائے گا ہے accounts with plant trees جس میں دوستو بہت ہی confusion ہے تو جب ہم آپ کو سمجھائیں گے کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا in case of plant trees for people جو دور رہتے ہے unit of defense permit holder of business reply card تو ان کے لئے دوستو یہ سب ہوتا ہے account with plant tree ٹھیک ہے who are in habit of receiving unpaid correspondence جہاں پر بہت زیادہ unpaid article آتے ان کے لئے پیو can arrange delivery of messenger تو post office arrange delivery of messenger جس کے لئے by advance payment تو advance payment deposit کر سکتے ہے کی within account with adacy تو اس میں ایک account account یعنی sbrd نہیں بلکہ register maintain کیا جائے گا کی ان کے لئے کون سے letter آتے ہے کتنی بار آتے ہے وہ سب دوستو اس میں لکھا جائے گا آگے بتا گیا ہے adacy wishing to have airmail article تو اگر airmail article آتے ہے must deposit in advance sufficient money to cover fees اور بتا گیا ہے adacy must give return instruction to PO تو adacy return میں instruction دے سکتا ہے post office کے لئے تو آئی hope اس کو بھی آپ اچھے سمجھ گئے اس کے بعد دیکھتے ہم next clause کو اب دوستو ہمارا 63 clause یہ ہے ID card تو آپ سبھی کو پتا ہے post office ID card بھی بناتا ہے اب دیکھیں گے کون کون اس کو بنا سکتے ہیں for benefit of tourist traveling represented of companies person having difficulty in prob identity تو آپ کو بتا دوں جو بھی شکشت بھی اپتی ہے وہ دوستو ID card کو بنوا سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں issue issue کون کرے گا issue کرے گا head post office also available in so جو sub office یا head office میں اس کو بنوا سکتے ہے اور question آتا ہے دوستو اس کی ڈیٹی کتنے سال کی ہوتی ہے تو ID card کی ڈیٹی ہوتی ہے جو post office کا ID card ہے 3 سال کی اس کی ڈیٹی ہوتی ہے اور یہ سے question آتا ہے یہ بہت زیادہ important ہے اور بات کریں size سے question آتا ہے 80 mm سے 63 mm اس کا size رہتا ہے یہ بھی question آتا ہے اب آگے بتا گیا ہے if lost اگر آپ ID card lost ہو جاتا ہے تو کیا condition رہتی ہے duplicate ID تو آپ duplicate ID مل جائے گی piece same اس کے بعد دینی ہوگی تو آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے 9 روپے لیتے ہے اس کی 20 بل کی change ہو چکے 20 روپے اس کی پیس ہے تو special جو ہمارا lecture ہوگا اس میں بتائیں گے آپ کو جو changes ہوئی ہے وہ special class میں ہم لیں گے ٹھیک ہے اور اس میں بتانا ریٹن ڈکلیریشن تو ریٹن میں آپ کو بتانا ہوگا کی کیوں گائب ہوا وہ سب آپ کو اس میں لکھنا ہوگا اب بات کرتے ہے اس کے use کی تو یہ optional ہوتا ہے دوستو postmaster can demand for additional proof postmaster demand کر سکتا additional proof کے لئے آدھار card دکھاؤ یا boater ID card جو ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے full description جو آپ کا پورا data ہے father name کیا ہے address کیا ہے وہ سب اس میں ہوگا اور ساتھ میں signature ہوں گے آپ کے اور photo بھی آپ کا اس میں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو آپ اچھے سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد دیکھتے ہم اگلا close دیکھتے آگے 64 میں دوستو definition بتائی ہے post instant دیکھتے ہے all articles subscribed جتنے بھی articles اس میں اوپر لکھت ہونا چاہیے to be kept till card for بلائے جانے تک رکھ ہزائے ٹھیک ہے اور جو بھی article ہے آپ کے لئے care of post master اس کو کر سکتے ہے یا پھر post office کے لئے اس کو address کر سکتے ہیں یا پھر اس میں لکھا ہونا چاہیے to await arrival بلائے جانے تک ٹھیک ہے اس کو دوستو post start کہتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے آپ اور آگے بتا گیا مسلم give address to address کا جو نام ہے وہ ضرور لکھا ہونا چاہیے آگے not allowed article having جو article ہے اس کے اوپر initial future christian name without surname جو christian ہے اس کا نام without surname کا ہوگا یا فکش name مطلب نقلی نام ہوگا دوستو یہ not allowed ہوگا ٹھیک ہے آگلا دیکھتے اس کے بات اب دوستو 65 میں بولا گیا ہے disposal of post her instant post instant article is kept in post office one month جو article ہے post office میں post rest on day آپ صرف ایک مہینے تک اس کو رکھ سکتے ہیں اگر کسی نے bp article post rest on day کیا ہے تو اس کو 7 دن تک ہی رکھ سکتے آپ ٹھیک ہے یہ question دوستو آئے گا post rest کو آپ کتنے دن تک post office میں رکھ سکتے ہے تو ایک مہینے تک اس کو رکھ سکتے ہے ایمپورڈنٹ ہے دوستو اپنے notebook میں جلدی سے note down کریے گا دوستو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے ویڈیو کو like کریے گا ہم دیکھ رہے ہیں جلدی سے like کری گا ہم اگلے close کی اور بڑھیں گے اور دوستو ساتھ میں اپنے office mate اور کوئی آپ کے جو بھی جاننے والے ان کو بھی دوستو ویڈیو کو شیئر کریے گا اور اس کے بعد دوستو ہم question کریں گے جلدی سے انصر بھی دینے آپ نے اور ویڈیو کو شیئر کری گا تاکہ بہت سے دوستو جوئن کریے کلاس کو اب بہت کم live ہے جلدی سے شیئر کریے گا اور ہم بڑھتے ہے اگلے close کی اور اب ہے دوستو 66 close اس میں ہے responsibility of post office جو جب آپ نے post resistance کو کیا تو post office کی کب تک کی responsibility بنتی ہے اس سب اس میں ہم دیکھے گئے limited to proscribed period تو جتنا period ہوتا ہے ایک مہینے تک کا period ہوتا ہے اگر آپ اس کے بعد آتے ہیں کہتے کہ ہم نے post resistance کیا ہمارا article دو تو اگر article damage ہو جاتا ہے تو post office کی کوئی بھی ذمہ نہیں بن کو article دینا ہوگا اور اس کو care of post master کر سکتے ہے یا پھر post office کے address میں اس کو post کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ تھی 66 clause اور اس کے بعد کوشن دیکھتے ہے جلدی سمسط دیجئے اور ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ بہت سے join کریں دیکھتے کو دوستو پہ جو join کر چکے ہیں تو پہلا کوشن ہے maximum weight of letter letter کا دیکھتا بزن کتنا ہوتا ہے جلدی سمسط دیجئے گا تو اس کا جو maximum weight ہوتا ہے 2 kg ہوتا ہے option c ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا بلکس صحیح اور ہم بڑھتے ہے next question کیور what are دیجئے گا آپ کے پاس سمسط بک ریجیسٹر لیٹر یہاں پہ جو آپ کا صحیح انسر ہے وہ جائے گا option number D سب سے پہلے جلدی سے بیڈیو کو شیئر کر گا تا کہ بہت سے سوڑن کریں تیسا question دیکھتے اس کے بعد article in transparent in alert is تو کیا دوستو آپ نے بتانا ہے جو پارجس لفاف ہوتے ہیں کیا اس کو accept کیے لے جاتے ہے یا نہیں کیا جاتے ہے تو transparent in alert کو not allowed نہیں کیا جاتا ہے تو option number B ہو جا گا یہاں پہ آپ کا بلکس سہی اگلا question دیکھتے ہیں اب دوستو نیجھی نیرمیت postcard کا عدی تم آیام ہے یہ question دوستو بہت زیادہ important ہے exam کے point of view سے جلدی sensor دیجئے گا تو کیا ہوگا نیجھی نیرمیت postcard کا عدی تم آیام ہے تو کتنا ہوتا ہے لکھت میں سے کس لے کے لئے postcard اتر دائی ہے اور دوستو اگر آپ ہمارے ورچ اپ گروپ پہ جوئن نہیں ہوئے ہیں تو سکر دوستو وہاں سے جلدی سے آپ ورچ اپ گروپ پہ جوئن ہو جائیے اور اگر آپ telegram یا پھر آپ facebook page سے جوڑے نہیں ہے تو جلدی سے اس کے بھی جوڑ جائیے تو آپ سے پوچھتا نیمال لیکی سے کس کے لئے post آپ سے اتر دائی ہے تو ان سبھی کے لئے ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے money order insured later اور insured parcel سبھی سے پیسو کا لین دین ہوتا ہے کیونکہ پیسو کا معاملہ ہے تو all up to above بلکس صحیح ہو جائے all up to above ہو جائے گا اگلا ہے اس کے بعد ان بھی بھباغ دوارہ ڈاک ٹکٹو کی بکری اور بھترن ڈیش ہے یہ بھی important ہے کیا ہو سکتا ہے دوستو کوئی الگ department ہوگا کیا وہ ڈاک ٹکٹو کی بکری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو not allowed ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے اگلا ہے ڈاگر گائیڈ کے انوصار ڈاک لیکو کی کتنی شینیا ہے یہ question دوستو بہت زیادہ important ہے according to post office guide کے انوصار کتنی classes ہیں تو 10 classes ہیں option number C ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا بالکل صحیح اور important ہے دوستو یہ question ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہے اب دوستو یہاں پہ کی full pom of qms کیا ہوتا qms کا پورا نام جلدی sensor دیجئے اور ویڈیو کو شیئر کریے گا اور لائک بھی کریے گا جلدی سے thumbs up کریے گا سب ہی تو qms کا پورا نام ہوتا ہے quick mail service سب کے اچھے سنسر آرہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے میں اگلا دیکھتے اس کے بعد بی مکرد ڈاک لیک مرد بکتی کی رشتہ دار کو سوپ دیے جا سکتے ہے بتائیے جو انشور آرٹیکل ہوتا ہے اگر ڈیتھ ہو چکی ہے اس کو بیجا تھا کیا اس کے جو رشتہ دار اس کو سوپ دی جا سکتی ہے یا نہیں نہیں سوپ دی جا سکتی ہے ان کریکٹ ہو جائے گئی ٹھیک ہے آگلا دیکھتے اس کے بعد open panel لیفہ پہ میں کھولے panel کا آکار کیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونے چیئے کتنا ہے open panel لیفہ پہ میں کھولے panel کا آکار کیا ہے 10 into 3.5 cm option number first ہو جائے دوستو یہ آپ کا بالکل سہی اگلا ہے dark ticket بیچنے کے لیے license کے لیے کسی آو دن کیا جاتا ہے یہ بھی important question ہے جلدی سے انصر دیجئے dark ticket بیچنے کے لیے license کے لیے کسی آو دن کیا جاتا ہے option میں آپ کے پاس cpm g pmf sp postmaster تو آپ کا جو صحیح انصر ہے وہ ہو جائے sp ٹھیک ہے sp کو آو دن کیا جائے گا ticket بیچنے کے لیے اگلا ہے اس کے بعد نیمل لکھت میں سے کون پرثم شینی کی ڈاک نہیں ہے یہ question دوستو بہت زیادہ important ہے پہلے question پڑھنا آپ نے بیچنے پھولوئنگ is not if first class postal article کون سی نہیں ہے blind literature letter postcard letter card یہ سب دوستو first class mail blind literature نہیں ہے option number c آپ کا بالکل صحیح جائے آگے بڑھتے اگلے question کیوں بیوسائے اتر سیوہ ڈیش کے مہینے میں نوینی کریت کی جاتی ہے بیزنی reply service جو ہوتی ہے اس کو کون سے مہینے میں رینیو کیا جاتا ہے آپ نے یہاں پہ بتانا ہے option آپ کے پاس جون september march all of never تو کیا ہو جائے دوستو یہاں پہ آپ کا صحیح answer march option number c ہو جائے گا یہاں پہ بھی آپ کا بلک یہ بھی دوستو important question ہے which of the following are prohibited in case of book packet تو all of the above ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا بلکس صحیح کیونکہ آپ پتہ ہے book packet میں آپ currency check bill of exchange یہ سب دوستو post نہیں کر سکتے یہ prohibited ٹھیک ہے آئی ہوپ اس کو بھی آپ سمجھ گے اس کے باد بڑھتے ہم اگلے question کیوں پیریوڈ والے book packet کو ڈیج کے ساتھ پنجکر ہونا چاہیے جلدی سے بتائیے پیریوڈ والے book packet کو ڈیج کے ساتھ پنجکر ہونا چاہیے کس کے ساتھ ہونا چاہیے question دوستو سچے سمجھ جلدی سے بتائیے اور ویڈیو کو جلدی سے لائک کریے گا اگلا question دیکھتے ہیں اس کے بعد business reply service کے لئے permit ڈیج کے دوارہ دیا جاتا ہے یہ بھی important question ہے جو business reply service ہوتی ہے اس کا permit دوستو کس کے دوارہ دیا جاتا ہے HOC HOD SSRM None of the above کس کے دوارہ دیا جاتا ہے HOD Head of the Division کے دوارہ دیا جاتا ہے اور دوستو آپ نے اس کا پورا نام بتانا ہے SSRM کا پورا نام کیا ہوتا ہے جلدی سے بتائیے آپ comment باک سمجھ ٹھیک ہے اگلا اس کے بعد مدرت پیکٹ والی پستک پیکٹ میں کس کی انمتی نہیں ہے جلدی سے بتائیے کس کی انمتی نہیں ہے مدرت پیکٹ والی پستک پیکٹ میں تو ان سب کی نہیں ہے ہیٹر ایناس منٹ اور لسٹ ان سب کی نہیں ہے یہ آپ کا بلگو سہی ٹھیک ہے اگلا دوستو آپ دوستو آپ سے پوچھا گیا ہے جو پلائنڈ لیٹریچر ہوتا ہے اس کا دکھتم بزن کتنا ہوتا ہے تو یہ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا اور آپ کو پتا بھی ہے 7 kg ہوتا ہے اور آپ کے لئے کوشن ہے جو سپیڈ پوست ہے اس کا دکھتم بیٹ کتنا ہوتا ہے جلدی سن سے دینا آپ نے کومنٹ باکس کے مادن سے اس کے بعد بڑھتے ہے دوستو اگلے کوشن کیوں اب دوستو آپ کے پاس کوشن maximum بیٹ بوک پیکٹ جو بوک پیکٹ ہوتا ہے اس کا دیکھتم بزن کتنے kg کا ہوتا ہے آپ کے پاس 2 kg 3 kg 4 kg اور 5 kg تو کیا ہو جائے گا آپ کا 5 kg option number D ہو جائے دوستو یہاں پہ آپ کا بالکut صحیح تو یہ تھے دوستو آج کے 20 important question I hope سبھی question آپ سمجھ آگی ہوں گے اگر کوئی question آپ لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ doubt ہے تو دوستو آپ ہمارے whatsapp group پہ جڑی اور وہاں پہ بتائی ہمیں کومنٹ کریے گا اور ہمیں بتائی ٹھیک ہے تو جتنے بھی دوستو doubt ہوتے ہیں آپ کے وہ ہم اچھے سب آپ کو بتا دیں گے کہ یہ نہیں بلکہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آگے دوست ہم question ہی کریں گے اس کے بعد کسی بھی student کو جتنے بھی question رہتے ہے پیو گائیڈ فرس جلدی سے ہم اسے ختم کریں گے پیو گائیڈ ٹو کریں گے ایسے سے جتنے کو ہمارا exam ہوگا پی اتنے تک ہم سبھی chapter جتنے بھی پیو گائیڈ ہے ہمارے سلیبس میں وہ سب ہم ختم کر دیں گے تو آئی hope دوستو یہ ویڈیو آپ اچھے سمجھ آگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو دوستو لائک کریے گا ساتھ میں ویڈیو کو شیئر کریے گا اور اگر آپ چینل میں نہیں ہو تو چینل کو سب سب کریے گا تاک کی ایسی مہت پون ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے سب سے پیالے تو دوستو آپ سیل بیدر چاہتا ہوں تو ملتے دوستو آگلی کلاس کے مانے سب تینک فور وچنگ